اللہ علیہ وسلم 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 تو میری جیویج پیس ہی کوئی نہیں میرے پلے شے کوئی نہیں ہاں ہی غریب میں وقالت دی فیس کی میں دے ساں جنابِ حسین فرمیدن گھبرانے نظام میں ہستی ہے میں دے ہتھویج خدا دی بہتر دلیل مائیا لیڑے ذاکری سنن دے آبیو شاہباز جوانی سلامت نظام میں ہستی ہے میں دے ہشاہ تو سنجیو شاہدی نظام میں ہستی ہے میں دے ہتھویج خدا دی بہتر دلیل مائیا جناب دی سنن دا اپیل کوئی نہیں انان دی سنن دا اپیل مائیا فرمیدن گھبرانے زمانہ میں کون حسین آدھائے تے ساکیے سلسبیل مائیا غریب میں کون پیارے لگدن انان دا مفید وقید مائیا بتا رہے لگ سنن دا مائیا میں نے باپ کو کرن دے یار کمال کریں دے مجلس ساں دے دی ہارڈن ٹائم ساڈے کول ہے کوئی نا ہیک کوٹھے ہو بارے بارے نال اٹھے ہو کو مجلس مکدی پئی شاہ اللہ تو سا جیندے رہا آباد ارشاہ آجاؤں ویچ ودا چندہ کریں دا دوہ نال اٹھے مجلس ساڈے محنت لگی کوئی ہون دی جگر دا خون لگا پیون دے تو سا سارا ماحول خراب کر دیں دے زاکر ختم کرے زاکر مجلس ختم کرے اس لے کوئی چندے علا مومن اٹھی ہو دوران مجلس نہیں اٹھی ہونا چاہی دا ساری مجلس درم برم نظام نہیں کرنا چاہی مہربانی کی تھی کرو سا منہ نہیں کریں دے کرو لیکن اپنی ترتیب نال طریقے نال سلوات ایک اچھے آواز نال سارے حضرات اعوذ باللہ وحمن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلن سلوات سلوات اچھے آواز نال سلوات اچھے آواز نال سلوات یا رم سے جہانت وار کرو دل بارا ہو سائن شالہ عزدار حسین دوست دے رہے بھام امیرن بھام غریبن اوہ دھاو لتھا حزین تو آؤ اکبار حسین تساہائے نیکی دیموں سوڑنا پوترا حسین دا اکبار جوان ہاتھ کھول گاؤ جھولی گراز گرمت کوئی ہان جاوی جوانی شلا مت شالہ تو سنجیو شالہ کوئی دکھنا بھی اوہ دھاو لتھا حزین تو آؤ اکبار حسین جتنے مجلے سے جو میرے سننی بھیرا بیٹھے ہو میں توڑا مہمانہ چھوٹا جا لکے رہا ہوں ہاتھ بن کے اس گلد فیصلہ میں تو تھو مگنا ہمارکایں دلاش جاگتے سوहین دین رشتہ دار بینی ویرا جنرونیاں مکدر ہوسائم خوشائین اس کے لیے جس نے بھینا نہیں رو سکی گوز بہت زیادہ مجھے آگر دل 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 دلد دل 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 د آآ ڈاہ میرہ رات موحرام دی بیٹھے بھین بھیران ترائے کلے شاب آش شلال تُسا جی ہو سمجھ گئے ہو بین بھیرا کےڑھے ترائے کلے بیٹھن محرم دی بیٹھے بین بھیرا ترائے کلے کدھی آلیا ہاتھ عباس دے چمیں کدھی ویر حسین چیٹیاں دا ہڑیاں لے چوتھری ستر دے سار چوائے چوتھری ستر دی رام سمجھائے جدہ کسنیاں چومیاں پیو اکبر دے گیا جناتول بکیا بکیا ہالے سار دھکا کر کے فضل لبابا بیٹھا ہاتھ افسوس مولے کہنات تنہیں آنسو قبول فرمائے مولے کہنات تنہیں آنسو قبول فرمائے ترائے کلے بیٹھے بین بھیرا ترائے کلے کدھی آلیا ہاتھ عباس دے چمیں کدھی ویر حسین چوتھری ستر دے گیا جناتول بکیا ہالے چوتھری ستر دے گیا جناتول بکیا ہالے سار دھکا کر کے فضل لبابا بیٹھا ہاتھ افسوس مولے کہنات تنہیں آنسو قبول فرمائے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بکھو شالہ تسجیو عبادر شادرہ اے آنسو قبول حسین جتنے بھی آئین حسین دی مالک اللہ تنہیں اس دا عجر عظیمتہ فرمائے اٹھے کر لے تھوڑا جہا دو جملے فضائل دے قرآن دا واسطہی گئے جو دورانے مجلس نا اٹھے کرو مہربان ہا نہیں تو سا ساڑی محنت خراب کر دیو کوئی تھوڑا جہا خیال کی کر دیو بابا تو سا ہی مہربانی کی تکرو جب تک ہوا رہے گا بارہ گونج بہنجی آگیا ہاں گونج بہنجی آگیا انہیں سمجھے نہیں آنے لفظ دی چلو ترو ترو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو ترو بسم اللہ چلو ترو بسم اللہ بسم اللہ اب آدرشاد رہو شڑا جینجی رہو تھوڑا جیہ آواز کھول تھوڑا جیہ آواز دے مولے کائنات تنو اس دا عجرِ عظیمتا فرمائے مالک اللہ تو انہوں رنگ لائے حسین دی ماہ تو انہوں اس دا عجرِ عظیمتہ فرمائے حشر الدہارے بی بی دینی دا سی ہاں ہون ٹھیک ہے میدانِ معاشر جس کوئی ایسا شخص ہوئے جڑا زندگی جس میرے حسین نو ہکواری رنو ہوئے اج میں بطول اس دا کرز لہوما وامے حسین اچ رومن دا صلح دے منہیں حسین دی ماہ پاک سینڈ تو انہوں اس دا عجرِ عظیمتہ فرمائے ایک حصہ عبادت دا مکمل ہو گیا دوسرا حصہ فضائل دا ایک دو شیر جناب نو قصید دے سنوانا چاہا چونکہ سوزی زاکران میرا حق بندہ ہے میں جناب نو قصیدہ سنوانا ہم سننی لگ دی پاک اللہ دی شانج ناد سننی لگ دی پاک نبی دی شانج قصیدہ سنن لگ دے مولا علی دی شان علی دا کھانا تے علی دا گانا کوئی سنے دا بھی ٹھیک ہے کوئی نہ سنے پرواہ نہیں رزق تو آندھا جی تو مہت آندھی اے رزق تے مہت دویں امرین میرا مولا علی اولیل امر اللہ چار مقرب فرشتے بنائیں چار کوئی ہوں ہاں ہی کرے سو کہ ڈھیرین میں غلط تا نہیں پیادا چار مقرب فرشتے انہ چوئی چوئی ہک سردار ہے جہندہ نام جناب جبریل رضی اللہ تعالیٰ آنہو ایک بندہ بولے آئے بھئی علیہ السلام باقی سارے چپ کر کے بیٹھے جائے میں جبریل نوا کہہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو تو سا چپ کر گئے ہو ایک بندہ کہہ جی اے نہیں اوہ علیہ السلام میں محرم تو پہلے ساری اسمبلی اچھ قرارداد پیش پہ ہوں دی آئی جو محمد و آل محمد دے نانال علیہ السلام نہ لایا کرو رضی اللہ تعالیٰ آنہو لایا کرو آج دی مجلس اچھ شامس دا جھاڑو بردار علیہ السلام تے رضی اللہ دا فرق دسنے شاہ باش اللہ جنگرہ تو ہاڑے نارے کمزور ہیں تعداد زیادہ نارے بوں کمزور ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جن دے رہاو آفاد و شاہد رہاو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جنابِ جبریل وقت چپ ہو گیا اگو تو سم بولنا ہے نا رضی اللہ آکھا یا علیہ السلام آکھا جنابِ میکائیل جنابِ اسرفیل جنابِ اسرائیل اسرائیل و ریسا ہی نہیں نکلتا پہا بڑھڑے ہو کا سیر سٹ گئے ہو ہے بھائی سوال پیدا ہوندہ ہے انہ چون فرشتے ہیں چون اس روحِ زمین تے کوئی آئے ہی ہے یا کوئی نہ انہیں چون دو فرشتے ہر گھار اچھ آن دے وین دے ہکے روزی اللہ تے ہکے موت اللہ جنابِ میکائیل اے روزی اللہ تے جنابِ اسرائیل اے ہر گھار اچھ آن دے وین دے باقی رہ گئے دو فرشتے جنابِ اسرفیل اور جنابِ جبرائیل سوال پیدا ہوندہ سیکٹریس ہے کہ اے دو فرشتے سروعِ زمین تے آئین یا کوئی نہ گجر صاحب سامنے بیعت گئے ہو وقت مومن بانکے سنے زاکر بانکے نہ سنے شالہ جینے رہو آباد اور شاد رہو اے دو فرشتے ہیں چون کوئی آئین یا کوئی نہ ملنگ سائیں تو اے اکھنا چاہنا جنابِ اسرفیل آج تے ہیں اسروعِ زمین تے نہیں آئے انا دے ذمہِ حکا ڈیفٹی ہے انا منادی کرنی ہے قیامت دے دے ہارے دے انا سور پھونکنے ہے حشر دے دے ہارے دے اعلان کرنے باقی رہ گئے جنابِ جبرائیل او اسروعِ زمین تے آئین یا کوئی نہ ملنگی ہو اکھنا چاہنا جنابِ جبرائیل سردارِ ملکہ اس روعِ زمین تے آئین پر خاص گھرینچ آئین عام گھرینچ نہیں آئے جڑے بولے ہو تا انہوں سلام ہیں جڑے بولے ہو تا انہوں سلام ہیں جوانی سلامت جڑے بندے نہیں بولے جڑے بولے ہو انہوں تا سلام کیتا ہے تجڑے نہیں بولے ہو سکتا ہے میں صحیح سمجھا نہیں سکیا انہوں تے سمجھا من واسطے جملہ تبدیل کر کے آکھنا چاہنا بھئی جنابِ جبرائیل علیہ السلام اگر اس روعِ زمین تے آئین تا سیدہ دے گھر آئین کمیاں دے گھر نہیں آئے مالک فرمایا جبرائیل میرے محبوب کل مہن ہے تھوڑی دیر میرے محبوب کل بیٹھا کر خوشبوِ رسالت تو مستفید ہو یا کر اگر آمن ہووی تو میرے محمد کل اجازت منگ کے آیا وقت جبرائیل معمول بنایا ہاتھ جوڑ کے ویندیاں باقی پچھیا سخی میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی کوئی حکوم تنوکر حاضر بہنہ حاضر ایو علیہ السلام روحِ الامین سردارِ ملیکہ ہاتھ جوڑ کے پچھے پاک نبی فرماوینا میں انتا کوئی کام نہیں البتہ ویندیاں باقی میری دھی بطول تو پچھ ہی منی تھوڑے بولے دروازہِ سیدہ آتے آوے آئیو علیہ السلام روحِ الامین ہاتھ جوڑ کے آکیا توڑے باپِ کل پچھے انہاں فرمایے میری دھی تو کچھ کوئی میرے ذمہ ڈیوٹی کوئی حکوم نوکر حاضر روحِ الامین حاضر علیہ السلام حاضر سین پاک فرماوینا جبریل میں انتا کوئی کام نہیں البتہ ویندیاں باقی میری کنیز فضا تو پچھ ہی منی تھوڑے بندے بولے ویندیاں باقی شاہ باز کچھ تا سمجھے ایو علیہ السلام روحِ الامین روحِ القدر سردارِ ملیکہ آوے آ سیدہ دی دائی سیدہ دی نکرانی سین فضا دیکھو ہاتھ جوڑ کے آکیا بی بی نبی تو پچھے انہاں کہ میری دھی تو پچھ تبی بی تو پچھے انہاں کہ میری نکرانی تو پچھے جے کوئی سادے ذمہ ڈیوٹی ہے کوئی کام ہے تنوکر حاضر بہنہ حاضر غلام خادم حاضر سین فضا کیا جبریل اباحل نہ کر کام ہن کیڑھا کام بی بی آ کیا جے تائیں میں کپڑے نہ دھول ماں اے تائیں تو حسن حسین دا جھولت لائی را شاباز ہون جے اللہ اکل دی تائی تک دی کلیں ہاں بھائی کے سوچیں بھائی جیڑا جھولے چھے او رضی اللہ تے جیڑا جھولے دی دور بیٹھا جھولیں دائے او علیہ السلام ایو فرقی ایو اکل دا فیصلی شاہلا تسا جین دے رہا ہو آباد اور شاد رہا ہو گلہ بہو ہے نا لیکن زاکرین دی کسرہ تے پیچھو ممبر بھریا پہ میں زیادہ انہاں دیر نبا میں تا بیٹھاں کزاں نا آیا میں سارے تو پہلے یہاں اس لئے شکھانہ سے پڑھ دے پہن بس بس ہانو جیڑا ناشتاں نا اوہ مانگا پہ گئے اوہ مانگا پہ چلو دو گنا ناشتے دے لیلہ میں اوہ دے گئے ہیں پیچھو دوز آکر ممبر تے آگے ہون آج مات آگئی بھائی آئندہ ناشتہ نہیں کرنا ناگیاں دے چھاک آ؛ آگیاں آ؛ آ혼 آ؛ آ cảmشن آ؛ 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 medication چھوڑا جے آواز کھول جب آواز ٹھیک آوے اہلی اہلی مو شایدہ تُسا جیندے رہا ہو میں علمہ دی قسم جاگ پیانا اس بندے تھی جیندے ہیں جنہ تے جنہ تے دلیچ علی وزدہ دنیا تے جانا ہے جے جنہ تی محال بولنے تر راہ جنہ تے اہلی اہلی مو انہاں سمجھائے کرتوں دنیت چانہ ہے جے جنتی محال گولنے تر آپ جے راہ جے اہلی اہلی مو دنیت چانہ ہے جے جنتی محال گولنے تر آپ جے راہ جے اہلی اہلی با شانو ناز کیوں ہیں شانو فخر ہون سب ہی کر فیредے شانو پراؤڈ کہڑے جنہ ت modest محال گولنے تر آپ جے راہ جے اہلی اہلی مو آسخی باہی نہ پین سوکھیاں چھوڑے دے سیاد مدینے والے بیڑیاں بھوڑے دے آباز امان دکھو چلے جیندے رہو آباد ارشاد رہو سکھی باہی نہ پین سوکھیاں چھوڑے دے نہیں سیاد مدینے والے بیڑیاں بھوڑے دے نہیں سکھی باہی نہ پین سوکھیاں چھوڑے دے نہیں سیاد مدینے والے بیڑیاں بھوڑے دے نہیں سانو ہے سہارائیو دسے اب آلو جانو سمجھ آنڈی کافی ہے دی نیازہ سائن چلے جیندے رہو آباد ارشاد رہو دا مجھل میں دا بندیانال مشورہ کر کے ٹی وی فرج لمے اچھی کمپنی دا بھانڈا لنگیں ٹھکوٹے کپڑے لنگیں لیک بھالتے منعت بیا کرے نہ امام بڑھین دیا پاگل نہ ہو جو میں ہر شاہ ویک بھال کے لینے انہیں امام ہی سوچ سمیت کے بڑھا میں مربیاں دا مالک تہا نہیں ملاں دا مالک تہا نہیں میں ہاں مسکین جا بندہ جا کوئی بندہ بڑھا امیر قبیر ہووے تو زوردار لہجے نالا دے بھئی ایک کام کرو تے میں ہاں مسکین میں ہاتھ جوڑ کے پیانا بندہ مسکین شدیاں کرے نہ کل میں دی وجہ کول تینوں سمجھے نہ بندہ مسکین کل میں دی وجہ کول تینوں سمجھے نہ کل میں دی وجہ کول تینوں سمجھے نہ چگلانا مار بوا سخیاں دا گول شاہبہ 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 اے ہون نارے دا سواد ہے میں امیر وزیر تے مشہیر نہ میں ہاتھ جوڑ کے ترخواست پیانا بندہ مسکین گلا ستیہ کرے نہ کل میں دی وجہ کول تینوں سمجھے نہ بندہ مسکین گلا ستیہ کرے نہ کل میں دی وجہ کول تینوں سمجھے نہ توجہ چگلانا مار بوا سخیاں دا گول جنہ دو بھی لپی کدی پینے آندھے گول چاہے نو سمجھا یہ نالل دا سوڑیا ہے اے وے گجر اے اچھا بات پڑیئے چلے جنے موضہ تو نوے ناں گل آئے چاہے کہ ہاں بھائی جڑے آپ پیننہ نالے ہوں میں بندہ مسکین گلس بندہ مسکین گلسی دیا کرے رہا خرمے دی وجہ کل دینوں سب دینہ چگلہ نہ مار بوا سخی آندہ گو جنات بھی لپی کدی پینے آندہ سورج بیٹھے ہو آنکھو تا ہیک ستر کسیدے دی ہو اور بڑا مائی تھی آیا کوئی پانچ دا نوجوان آکے ہیک ستر ضرور سرما میں اے میرا بڑا مشہور کسیدہ ہے پائے لنگا روانڈینے نیوا میرے پیر داس جیڑا علی دا کھانڈا ہے وہ بولے جیڑا کئی مولوی دا کھانڈا ہے وہ نہ بولے مہینے پیر دا کھانڈا ہے این آنے ناوک را دے مولو ناوک را دے پائے راؤ دے چومی اے شامس اے کلندر اے بری امام اے کلندر اے شامس اے سارے علی دے نوکر ہیں جی اللہ اکل دی تیتا اکل نال سوچ جائیں دے نوکر ہی ہو جائیں انہان دا سردار کیسا ہوسے آنکھ ہوتا مولا علی دی مشکل کشائی دا سا چھوڑا کہنے کہنے پیشوائے علی کہنے کہنے مشکل کشائے علی دی مشکل کشائی دی مدر دسا علی دی حاجت رلائی دی ارسا دسا علی چودہ سو سال تو مشکل کشائے نہیں کہنے کہنے مشکل کشائے سر چاہے داماد نبی مولا داماد نبی مولا روٹی دے بدل شاہی دے وے سکھ زی شاہ روٹی دے بدل شاہی دے وے سکھ زی شاہ آدم تے ہوا نو ملا من والا کیے کریں نا ہے کچھ نہ کچھ تک کریں نا ہے اے ہون کوئی میرے مزاج نہ رلے ہو جی تاہی میں نو پسینہ ناوے پڑھتے ہیں میں سمجھے نا میں نو کریدہ حق آدار نہیں کیتا آسا ہے توڑے روحانی ڈاکٹر تو آنو صحیح دوائی دیس آئیں تا توسا ٹھیک ہو صرف پیسے تا نہیں کٹھے کرنے ایتے وی پنجیمنٹ گزارے تے مڑگا وی پنجیمنٹ نا جے تاہی سارے ہاں دے چہرے تے روحانیت نا آسی او تاہی نہ تو آنو چھوڑنا ہے نہ ممبر چھوڑنا ہے شکرِ حلیتہ ہیں تھوڑا جا میں تو سمجھا پتہ نہیں کیوں گئے گالہ حق دی لڑنا کوئی نہیں گالہ حق دی لڑنا کوئی نہیں اتھے لڑنا لی گال نہیں گالہ حق دی گالہ حق دی لڑنا کوئی نہیں کہیں رب دا گھر وسایا کوئی ہے ایتاں باہر لائیا آئیو میرا اللہ جلے اگا لگا وینا پیچھا جاگ دے ہو گالہ حق دی لڑنا کوئی نہیں پوچھ دا پیان تو آتھوں کہیں راب دا گھر وسایا کوئی ہے ایئی کوئی ہے ایئی فردشان ہی دے گا اور گالہ حق دی لڑنا کوئی نہیں 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 پوچھ دا گھر وسایا کوئی ہے ایتاں پہر لائیا ہاں 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 شیں آندے پیر باہر لائیا کہیں نور رسول چایا کوئی ہے ایتاں باہر لائیا اے علی چونڈ باؤں کم زورے شبِ حجرات نبی فرمائے نے میں جا رہے ہیں مدینے تے پچھو میرے بستر تے کون سمسی کہیاں کیا میں 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 نبی فرمائے میں میں نہ کرو اے عام بستر نہیں معصوم دا بستر اسا کہیں تُسا خود چا فیصلہ کرو کون سمیں نبی فرمائے نے میرا تا دل آجائے جو بستر تے میرا بھرا علی سمیں نالو اے قبالہ ہو کے بولے اسا کہ جو بستر تے تے علی سمسی تے جڑیاں کفار مکہ دیاں امانتا ہیں بیٹھے ہو گوم ہو گئے ہو کفار مکہ دیاں امانتا وہ امانتا کہیں دے سپرد کرسو نبی فرمائے جو بستر علی کولتا امانتا ہی علی اوہ سا کہ مرضی آلہ جو ہوئے ہو اپنی مرضی دی وانڈ کریں نا بستر علی نو تے امانتا ہی علی نو مولا اے دی وجہ پوچھ سکنے ہیں سرکار جڑی وجہ نسائیے چاکالیں ہوں لطف لوئے نبی کے آنکھ ہے بھائی ہاں بھائی دسو کتنی وار آنکھ ہاں میرا جان نشین جڑی یہ دی اگلی سطح لے اس در لطف لوئے نبی کےڑی وجہ نسائیے ہاں بھائی موسیقی 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 بس موسیقی 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 چلتوسہ جین کر رہا ہو آباد رشاد رہا موسیقی 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 اگے عزیز بس بھائی ان تھوڑا جب مسائب پڑھنا ہے مہربانی کر کے فضائل جی میں توڑا دل آکھے سنو لیکن مسائب دہ احترام کی تک رو سپیکر آلے بھی کیمرے آلے بھی اور بچے انتظامیاں زن و مرد سارے جس لئے کوئی ذاکر مولوی مسائب پڑھے اس لئے مسائب دہ احترام کی تک رو اگے عزیز آلم ابا ساڑا بھتریہ ہے رشتے چھے مولا اس لئے زندگی دراز کرے سوڑا مسائب پڑھ گئے شام دہ میں کوئی مضمون نہیں پڑھنا تو انو عاشق کا اندھا عشق سنو مامنے سن دو ہزار ستہ رہے جو میں شام دی زواری کی تھی پانچ دے ہڑے بی بی دا مہمان نیا سعودیہ ایران ایراک ونجے نا ونجے تیری مرضی ہکواری شام ضرور ونجے کیوں جو میں اکھی نال وے کھایاں باؤں ڈکھی یہ علی دی دی شاباز میں تا اس عقیدے تھا بندہ کہ اتنی ہن جا جاوے جو مچھر دا پر پس جائے تیری میری نوکری مکمل تو سا آپ اسنو تھوڑا جا ٹھیک کروانا بھائی سرگو دے دا ہی کافلہ او براستہ ایران تے ایراک تے ود شام سلا رہی سرگو دے دا او سنو گل سنوائی او سا گج اس لئے ایسا پہنچے آئیں نا تھوڑا جا یہ سلو تھوڑا جا ایراک پہنچے آئی سا درخواست پیش کی تی جو سانو سرداب جناب عباس دی زیارت کرو ساری درگاس قبول ہوئی سرداب عباس اس جاہنوں سدین دن جڑا زرید آسو پاسو پانی پی آوام سارے گئے ایساں کہیں وزو کیتا کہیں پانی پیتا کہیں بوتلنچ محفوظ کیتا او سلار دے سیابہی میہ آلی دیا دو سیزادیاں انہ دو کین پانی دے بھر لے انہ اٹھ دیارے ایساں کربلا رہے ہیں انہ سیزادیاں پانی نہیں پیتا کافلے جو کوئی منگے آتا رون دیاں آئیں کہیں پانی نان دے دیاں نہ آپ پی دیاں کوئی پوچھے آتا اہدیان اے امانت صدہ ہوگا کیوں میں بیٹھے ہیں اہدیان اے اے امانت آتھ دیارے اونا سیزادیاں پانی نہیں پیتا جدا اٹھ دیارے ہیں دے بعد اسا آیاں ہیں نا شام تو چاو تھے دیارے آئیں ماسومہ دی کبرت آواز تھوڑا جا کھول ماسومہ دی کبرتے آئیں انہ سیزادیاں میاں لی دیاں سیزادیاں بھائی غلام آباس انہ کین پانی دے چاہیں انہیں ہتھاں تے رکھے ہوئے اسا ماتم کریں دے آئیں ماسومہ دی کبرتے انہ سیزادیاں قبر دے نال او دویں کین پانی دے چا رکھیں کہ وات ماتم کر کے آدھیان اٹھی جاگ ماش کی چاہیں بھیجیں تھوڑے بنے آئے کی تھی وہ میں صد کے ہو جاو ماسومہ چاچہ مافی پہ منگ دا ہو اے چاچے آباس دی کبر دا پانی شاہ لہجین دے رہا ہو آباد ارشاد دے رہا ہو اے کہاں جا آگئی میری توانی نوکری مکمل ہی کہاں جا ہو رہا جاوے تیری میری بخشش دا ذریعہ مکانی اے توانی لاہور دی گا لے بابا جی حاضر سروس جا جے سید علی عباس قازمی قازمی سید موسیٰ قازم دی اولا ہک دیارے عدالت چاہ بیٹھے بہروں نوکر آواز دیتی ہون عدالت چاہ زینہ باوے کئی سمجھی نہیں گا چھکے جو بیٹھے ہو ہون عدالت چاہ زینہ باوے لفظ زینب شاہ رون دے کناتی آئے اوہ جوانی راج ماند سید رومنا شروع کیتا عدالت چاہ کرسی دی رومنا شروع کیتا نال ریڈر کچھ دے شاہ جی رون دے کیوں ہو سید دے بس کوئی گزریا زمانہ یا اتنے تائیں امائی عدالت چاہی نال تھانے دار سید پچھے تھانے دار گلو اس مائی دا جرم تھانے دار دے کتل اچ ملوز سید دکرسی چھٹ گئی آدھے جرم تا بڑا ہے ایتے ہاتھ چکڑیاں کیوں نے پمائی شاہ باز جڑے سمجھے ہو انہا سینہ پیارا نہیں کیتا تھانے دار دے جاتے کانوں تواک پیجے دی مجھرے مورا تو ہتھائج گڑیاں کوئی نہیں پمائید با میں جوا دالا دائی ماتم کار کیا دے ہتھائج گڑیاں کوئی آدھے پتھر مارو علی دی دھی شاہ باز شاہ باز او بندہ باد بختے جائیں سنگے تے ہاتھ نہیں ماریا او بندہ بڑا امیرے جائیں ہائے نہیں کیتی آدھے آئینو ہاتھے بدر دے بدلے لیلہ علی دی دھی آگئی بھائی غلام عباس آخو تا عباس دی بھینڈ دی بھا فاس روگاما ہار کوئی آدھا علی دی آدھیاں پیانی انہا بدلے لیلہ غازی دی بھینڈ سینڈ رو گئیا اونا آور تاں دے مخاتبو گیا دی اینا میں چھتی آئینو ہاتھے دی ایدو ہاتھے دی زہرہ دی مائے بخری دی آئینو ہاتھے دی مائے تھے پتھار آئینو ہاتھے دی ایلان کر گی نو ایلان کر لو ایلان کر لو